اسلام علیکم خوش آمدید اگر دودھ لینا ہے میں نے پانچ ٹیبل سپون چینی لی ہے یہ والا چمچر میں نے استعمال کیا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر مناسب میٹھا کھاتے ہیں تو آپ پانچ ٹیبل سپون چینی لے لیں گارنشنگ کے لئے ڈرائی فروٹس لے لیں میں نے پستہ لیا ہے آپ کوئی اور بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک برطن لے لیں اس میں دو کب سکا دودھ ایٹ کریں اب دو انڈے ایٹ کر لیں اب اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایٹ کریں اب ان تین انگریڈیٹس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح آٹے کی طرح گوند لیں جب ہم اسے اچھی طرح آٹے کی طرح گوند لیں گے تو یہ تھوڑا سٹیکی سا مکچر بنے گا کیونکہ یہ ایک سٹیکی سا مکچر بنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ پہ ہلکا سا آئل لگانا ہے اور اس کو لے کے اچھی طرح سے بالز بنانے ہیں اتنے مکسچر مطبع دو کپ سوکے دودھ کے مکسچر کے تقریباً 20 بالز بن جائیں گے ایک برطن نے اس میں دودھ ڈال لیں جب دودھ ہلکا گرم ہو جائے تو اس میں چینی ایٹ کر لیں جب دودھ بوئر ہونا شروع ہو چاہے گا تو ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈرائی ملک بالز کو ایٹ کرنا شروع کریں گے آپ اس کے دودھ میں علاچی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا زافران بھی ایٹ کر سکتے ہیں بالز کو ایٹ کرنے سے پہلے علاچی پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہلکی آنچ میں اس کو پکنے دیں گے ہلکی آنچ سے ہمارا وقت زیادہ لگے گا تقریباً پندرہ سے بیس میٹ میں یہ پکیں گے لیکن یہ اچھی طرح سے پکیں گے ورنہ اگر آپ اس کو تیز آنچ میں پکائیں گے تو یہ اوپر اوپر سے پک جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو تقریباً پندرہ سے بیس میٹ میں پک جائیں گے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا دودھ کم ہو رہا ہے تو آپ اس میں گرم کر کے دودھ کو شامل کر سکتے ہیں تھنڈا دودھ شامل نہیں کرنا درائی ملک پالز جو پکڑیں ہوں گے تو آپ اس کو آرام سے الٹائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے دونوں طرف سے پکیں پکنے کو دران ہمیں بھی اس کو ہلکا ہلائیں گے زیادہ زور سے نہیں ہلانا نہیں تو ہمارے بالز ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح پھولے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پک گیا ہے اور بہت سافٹ ہے ہماری رسملائی پک گئی ہے اب ہم اس کو دشاؤٹ کریں گے اور اس پہ ہم اپنے ڈرائی فروٹس کو میں نے پسٹاشو دیا ہے آپ اور بھی کچھ لے سکتے ہیں زافران لے سکتے ہیں اس کو آپ گارنیشنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہماری رسملائی تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے ہلکا سے گرم بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن تھنڈا زیادہ مزیدار لگتا ہے اور ریسپی ویڈیوز کے لیے اس چینل کے سبسکرائب کریں یمی موسیقی موسیقی موسیقی